کتاب سے انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے آج کا ڈیجٹل دور میں بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی ایک منفرد مثال ہم آپ کو گوادر میں دکھائیں گے تو یہ ہے گوادر کے ساحل پر موجود پاکستان کی پہلی گوادر کنٹینر بیچ لائبریجی ویسے تو پاکستان میں کنٹینر کا تصور ہے کہ یہ جل سے جلوس یا پھر سڑکوں پر رکافتے کھڑی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر گوادر کا یہ کنٹینر ایک منفرد مقام رکھتا ہے کیونکہ یہاں لوگوں کا کتاب سے تعلق جوڑا جاتا ہے گوادر میں ایک انجیو روٹری انٹرنیشنل نے کتابوں سے بھرا کنٹینر اتیا کیا وہ کتابیں شہر کے مختلف حصوں میں پہنچائی جانی تھی مگر یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کنٹینر کو ہی لائبریری کا روپ دے دیا جائے اس کنٹینر کو رکھنے کی جگہ اور لائبریری کا فنیچر گوادر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن نے دیا تھا لائبریری کے باہر ہوا کام گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی نے کروایا تھا جبکہ کتابیں روٹری انٹرنیشنل نے دی اس لائبریری کا افتداء 12 دسمبر 2019 کو ہوا تھا یہاں دو ہزار کے قریب کتابیں موجود ہیں جن میں لیٹریچر، نوول، سائنسی کتب، سپورٹس، بچوں کی کتابیں اور دیگر کتابیں شامل ہیں گوادر بیچ لائبریری میں بیک وقت دس سے گیارہ لوگ بیٹھ کر کتابیں پڑھ سکتے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق یہاں کئی ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن کروای ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اس لائبریری میں کتابیں پڑھنے آتے ہیں اس لائبریری میں موجود لوگ والیونٹریلی کام کرتے ہیں جبکہ یہاں کتاب پڑھنے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہفتہ وار سٹڈی سرکل کا احتمام بھی یہاں کیا جاتا ہے اس لائبریری کا خرچہ ٹپٹی کمیشنر گوادر برداشت کر رہے ہیں اس طرز کی کنٹینر بیچ لائبریری دنیا میں صرف دو ہیں جن میں سے ایک بلوچستان کے شہر گوادر میں ہیں ایسی ایفرٹس اس صوبے میں کتاب کے کنچر کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں یہاں کے چیف لائبریریان عبدالعزیز کہتے ہیں کتابیں ہیں جو ہمیں ڈونیٹ کی ہیں مختلف لوگوں نے اگر آپ لوگ بھی ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈونیٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں وہ کم ہیں اگر آپ بھی یہاں کوئی کتاب بھیجنا چاہتے ہیں تو گوادر بیچ لائبریری گوادر شہر کے ڈی سی آفیس کے بلکل ساتھ واقع ہے موسیقی